بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ زندگی گزارنا نہائیت مشکل ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جسم پر خارش ہونے کی چاند اہم وجوہات بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاج سے بھی آگاہ کریں گے ناظرین جلد کی کچھ غیر متدی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے جلد پر خارش ہوتی ہے جیسے چمبل، اگزائمیاں اور خوشک جلد وغیرہ یا کچھ خاص قسم کے کھانے اور ادوائیات بھی اس کا سبب بن جاتی ہیں ناظرین جسم پر کسی کیڑے، مچھر وغیرہ کے کاٹنے سے زخم سا ہو جاتا ہے یا خارش کرنے سے یہ مزید پھیل جاتا ہے کچھ بیماریاں ایسے بھی ہوتی ہیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں اور یہ جلد کے لیے خارش کا باعث بھی بن جاتی ہیں جیسا کہ گردے، جگر کی بیماریاں، شدید خون کی کمی، تھائرائرز کی خرابی وغیرہ کچھ ذہنی بیماریوں کی وجہ سے بھی جلد پر خارش پیدا ہو جاتی ہے جیسے جنونی استراب اور تناؤ کی بیماریاں وغیرہ اس کا علاج ماہر نفسیات کے ذریعے کیا جاتا ہے جسم کا کوئی حصہ جلنے یا زہم کی وجہ سے بھی خارش کا شکار ہو جاتا ہے جو پورے جسم پر پھیل جاتی ہے اس کے علاوہ بعض جنسی بیماریوں کے باعث سرانوں کے درمیان میں بھی خارش کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ناظرین اس کی علامات کون کون سی ہیں آئیے اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں خارش عام طور پر شرید نویت کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جلد پر جلن کا احساس ہوتا ہے یہاں تک کہ چھالے بھی بن جاتے ہیں جب یہ چھالے پھٹتے ہیں تو زخموں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اس قسم کی کیفیت نظر آئے تو وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ورنہ یہ بیماری سنگین نویت اختیار کر جاتی ہے خارش کی ایک وجہ ایک خاص قسم کی چھوٹی چھوٹی جویں بھی ہو سکتی ہیں جو صرف خردبین سے ہی نظر آتی ہیں یہ خارش عموماً جسم کے ان حصوں میں زیادہ ہو جاتی ہے جہاں جلد میں بہت ساری تین ہوتی ہے جن میں ان جووں کو چھپنے کا موقع مل جاتا ہے مثلاً انگلیوں کے بیچ میں گھٹنوں اور کونیوں کے اوپر ناظرین اس خارش کی دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ گھر میں ایک افراد سے دوسرے افراد کو بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جویں ایک سے دوسرے انسان کو آسانی سے لگ جاتی ہیں اس خارش کے علاج کیلئے ڈاکٹر حضرات عموماً اینٹی سبکیز لوشن یا کریم دیتے ہیں جس سے سب گھر والوں کو ایک ساتھ علاج کروانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اتیاطی تدابیر میں روزانہ کپڑے بدلنا یا استعمال شدہ کپڑوں کو تیز گرم پانی سے دھونا اور علاج کے دوران میاں بیوی کا قربت کے تلوقات سے بھی پھریز کرنا شامل ہے فنگس خارش کی ایک اور اہم وجہ فنگس بھی ہے یہ خارش عموماً ان جگہوں میں ہوتی ہے جہاں عام طور پر دھوپ نہیں لگتی یا جہاں پسینہ آنے کی وجہ سے جلد گرم اور مرتوب رہتی ہے مثلاً بغلوں میں خواتین میں چھاتیوں کے نیچے مرد اور خواتین دونوں میں جنسی ازا کے اوپر یہ خارش بھی میاں بیوی میں قربت کے تلوقات کی وجہ سے آسانی سے ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر حضرات اینٹی فنگل ادوائیات بھی تجویز کرتے ہیں اگر شادشدہ افراد مرد یا عورت دونوں میں کسی ایک کو ہو جائے تو دونوں کا علاج ایک ساتھ ہونا ضروری ہے چاہے کسی ایک پارٹنر میں خارش نہ بھی ہو تاکہ صحتیاب ہونے کے بعد دوسرے پارٹنر سے زیادہ فنگس کی منتقلی کے امکانات کام ہو جائیں کچھ کیسز میں مثلاً گردن اور سینے کے اوپر سفید دھبے بغیر خارش کے بھی نومدار ہو سکتے ہیں جس کا علاج کرانا بھی نہائی ضروری ہے خارش کی ایک اور بڑی وجہ علرجی یا حساسیت بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات ہماری جلد کسی خاص چیز کے حوالے سے زیادہ حساس ہو جاتی ہے جسے کانٹیکٹ ہونے کی صورت میں جلد پر خارش شروع ہو جاتی ہے اسے کانٹیکٹ ڈرما ٹائٹس بھی کہتے ہیں ایسی صورت میں جس چیز سے علرجی ہو اس سے بچنا اور انٹی علرجی کے استعمال سے آرام آ جاتا ہے ناظرین خارش کبھی کبھی امیون سسٹم کی خرابی یا حساسیت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور اگر یہ معمولی سطح پر ہو تو سٹیرائیڈز اور کریم ان کی علرجی وغیرہ دوائیات سے آرام آ جاتا ہے لیکن زیادہ تکلیف ہونے کی صورت میں امیون سسٹم کو دبا کر رکھنے والی ادوائیات استعمال کروائی جاتی ہیں جن سے صرف وقتی طور پر ہی افاقہ ہوتا ہے اب آپ کو جلد سے خارش دور کرنے کے کچھ طریقے بھی بتاتے ہیں پہلا طریقہ ہے پیٹرولیم جیلی کی مدد سے ناظرین آپ کی جلد اگر حساس ہے اور آپ کو خارش کا مسئلہ بھی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے پیٹرولیم جیلی آپ کے لیے اس مسئلے کا نہایت بہترین علاج ہے کیونکہ پیٹرولیم جیلی میں کوئی مذرے صحت اجزان نہیں ہوتے جس سے آپ کی جلد کو کسی قسم کے نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا جلد پر جہاں بھی خارش ہو پیٹرولیم جیلی لگائیں اس سے خارش دور ہو جائے گی اور آپ کو آرام بھی ملے گا دوسرا طریقہ ہے لیمو کی مدد سے ناظرین لیمو وٹامن اے سی اور بلیچ والی خصوصیات سے بھرپور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں انٹی انفلامیٹری خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اگر آپ کو خارش میں آرام چاہیے تو لیمو سے نکالا ہوا تیل جلد پر استعمال کریں خارش دور ہو جائے گی اور تیسرے نمبر پر نام آتا ہے بیکنگ سوڈا کا بیکنگ سوڈا بھی خارش سے نجات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک چمچ بیکنگ سوڈا میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کی پیسٹ بنا لیجئے اور اس پیسٹ کو جلد پر اس جگہ لگائیں جہاں خارش ہو اس سے خارش کا مسئلہ دور ہو جائے گا مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر جلد پر کوئی زخم یا کٹ لگا ہوا ہو تو اس پیسٹ کو اس جگہ پر نہ لگائیں یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے ہے نمبر چار تلسی کے پتے تلسی کے پتے انٹی بیکٹیریل خخصوصیات سے مالا مال ہوتے ہیں اگر خارش دور کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جائے تو یہ بے حد فائدے مند ثابت ہوتے ہیں تلسی کے چند تازہ پتے اگر پانی میں بھگو کر اسے جلد پر رگڑا جائے تو اس سے خارش دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر چند پتوں کو پانی میں اُبال کر اس پانی میں روئی ڈبو کر جلد پر لگائی جائے تو اس سے بھی جلد کی خارش دور ہو جاتی ہے اور خارش میں آرام آ جاتا ہے نمبر پانچ جلد پر استعمال کرنے کے بے شمار فوائد ہیں یہ جلد اگزیمیاں ایکنی اور جلد پر الرجی کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے جلد کی خوبصورتی انفیکشن اور خارش دور کرنے اور اس سے نجات کے لیے الویرہ کا استعمال کرنا نہائیت مفید ہے اس کے لیے الویرہ کا ایک چھوٹا سا پتہ کٹ لیں اور اسے الویرہ جل نکال کر علیدہ کر لیں آپ اس جل کو جہاں بھی خارش ہو جلد پر اس جگہ لگائیں اور کچھ دیر کے لیے چھوٹ دیں خارش دور ہو جائے گی اور اگر کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ الویرہ جل میں انٹی الفلمیٹری اور انٹی وائرل انٹی اکسیڈنٹ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو کہ جلد سے متعلق الرجی اور خارش کے لیے معاون ہوتی ہیں آپ کی جلد پر خارشتہ الرجی ہو جائے تو اس پر تازہ الویرہ جل لگانے سے فوری آرام آ جاتا ہے نمبر چھے ٹیٹری آئل ٹیٹری تیل انٹی سیفٹی کور انٹی امپلومیٹری خصوصیات رکھتا ہے متعدد تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ٹیٹری تیل جلد سے متعلق بے شمار مسائل کے لیے نہائیت مفید مانا جاتا ہے اگر آپ اس تیل کو جلد پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے کسی زیتون یا ناریل کے تیل میں ملا کر استعمال کریں نمبر ساتھ سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ بھی جلد پر الرجی اور خارش کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے لیکن سیب کے سرکے کو جلد پر استعمال کرنے سے پہلے نہائیت ضروری ہے کہ اسے آپ پانی میں محلول کر کے لگائیں نمبر آٹھ ناریل کا تیل ناریل کا تیل تاثیر کے اعتبار سے تھنڈا ہوتا ہے جبکہ اس میں انٹی بیکٹریل انٹی وائرل اور انٹی الفلا میٹرک سوسیات پائی جاتی ہیں ناریل کا تیل الرجی خارش میں آرام پنچاتا ہے جبکہ اسے جلد پر موسٹرائزر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے نمبر نوم پپیتا پپیتا اور دہی بہترین کلیننس کے طور پر بھی کام کرتے ہیں خوش کی ختم کر کے اسے نرم و ملائم بنانے میں مدد دیتے ہیں اس کے لیے تین کھانے کے چمچ پپیتا پیس اور آدھا کپ دہی مکس کر کے اپنی جلد پر لگائیں پندرہ منٹ کے بعد اسے دھولی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاں کے آنے والی ہر نئی خبر سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے